اور سب آپ غریب ملک نہیں ہیں آپ کرپٹ ملک ہیں میں تو بلکہ آپ کہتے ہیں نا کہ بھارت آپ کی مدد کرے میں تو یہ چاہوں گا آئی ایم ایف بھی آپ کی مدد نہ کرے کیونکہ وہ مدد نہیں ہے وہ تو صرف آپ کے رولنگ الیٹ کے جیب خرچیں ہیں لندن اور نیو یوک کے اور ٹرانٹو کے غربت کے خلاف جہاد کرو آپ اپنی جہالت کے خلاف جہاد کرو اگر کرنا ہے اس طرح توجہ نہیں ہے اور یہ یہ تو بہت شرم اندگی والی بات ہے پتہ نہیں کیس طرح یہ یہ بات ہوگی اب یہ جو آپ کے جو بیکاری آپ نے ایکسپورٹ کر دی ہے سارے ہر ملک میں ہر دنیا کے کیپٹل میں اب جو ہیں وہ لونڈے ٹونڈے بان کے کچھ نشوں پہ لگے ہوئے ہیں کوئی ویسے خیرات مانگ رہے ہیں آپ لیکن ایک بات جب آپ کا وزیراعظم خیرات مانگ رہا ہے تو پھر قوم ساری خیرات ہی مانگے گی کیا کرے گی پھر انڈیا کے فارنڈ میسٹر نے جب آہ ویسٹر میڈیا نے سوال کیا کہ انڈیا میں جو منورٹیز ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے تو انہوں نے چیلنج کیا بجائے جواب دینے کہ انہوں نے چیلنج کیا کہ آئیں انڈیا میں ہمیں بتائیں کہاں پہ ڈسکرمینیشن ہو رہی ہے منورٹیز کے ساتھ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں تو یہ چیلنج کیا پاکستان کے فارن میسٹر پاکستان کے پرائم میسٹر کر سکتے ہیں انٹرنیشنل نیول پر حالات مائنائٹ آپ نے دیکھا چرچوں کو جس طریقے سے جلایا گیا سندھ کے اندر جو ہندووں کے حالات ہیں ہندو برادری سکھ برادری کے جو حالات ہیں ان کو چھوڑیں جو مسلمان پاکستان میں ان کے جو حالات ہیں پچھلے دنوں ایک دن میں تیم بلاسٹ ہوئے ایسے ہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیلنج کریں کہ منورٹیز کی حالات آ کے دیکھیں میرے خیال میں تو چیلنج وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستانیوں کے کیا حالات ہیں پاکستان میں نہیں کہ رمیز راجہ صاحب کی اگر بات کریں کچھ ٹائم پہلے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کی کرکر ٹیم انڈیا جا کے ورلڈ کپ نہیں کھیلے گی ہم نہیں جائیں گے تو شاید ورلڈ کپ نہیں ہو پائے گا مطلب اس طریقے سے بڑی بڑی باتیں کی اور اب وہی رمیز راجہ صاحب ہیں جو کومنٹری کے لیے انڈیا جانے کسی سائنٹس نے کہا ہے کہ جی چندریان جو ہے وہ اصلی جگہ پہ نہیں اترا کسی اور جگہ پہ اترا ہے اتنی تکلیف ہے ان کو دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ چائنہ والوں نے ایک اور جو غلط بات کی ہے کہ آئی فون جو اگلیا نیا آئی فون بکا ہے بھارت سے نکل گئے اور ایپل نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ پہلے وہ اپنے چائنہ کے بنے وے آئی فون کو سب سے پہلے مطارف کراتا تھا اس دفعہ انہوں نے بھارت کے بنے وے آئی فون کو مطارف کیا لیکن چائنہ کو بہت تکلیف ہوئی بڑے میم انہوں نے بنائے کہ اس میں سے کری کی سمیل آئے گی بھارتی جو ہیں وہ ٹیشو پیپر استعمال نہیں کرتے عمران خان صاحب اوپن جلسوں میں کہہ چکے ہیں کہ بھارت کی فارن پالیسی دیکھیں اگلے دن نواز شریف صاحب جو کہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت ہمارے آنے والے وزیراعظم ہوں گے انہوں نے لندر میں بیٹھ کے بات کی چندریان کی بات جے شنکر آج بھی ابھی تک واشنینڈ ڈی سی میں ہے میں جہاں بیٹھا ہوں اور آج سے قریباً دو یا تین گھنٹے پہلے انہوں نے پھر سوال و جواب کا ایک سلسلہ بھارت کی امبیسی کے اندر کیا تھا اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کانسل فارن افیرز وہاں انہوں نے قویسٹن آنسر لیے پھر ہرڈسن انسیٹیوٹ کے اندر گئے اور وہاں انہوں نے اسی طرح قویسٹن آنسر ان کی ساری پریزنٹیشن تھی میں سمجھتا ہوں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ہر ایشو کو کور کیا ہے اور بہت سارے جرنلسٹ ان کے ساتھ ٹریبل کر رہے ہیں بھارت سے بلکہ میں کل پرسو ورجینیا میں ایک ریسٹورانٹ کے اندر گیا اور وہاں پہ سارے جو لوگ تھے وہ بھارت سے جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ وہاں پہ ڈائن ان کر رہے تھے تو جو اور دوسرا میں ایک چیز یہاں پہ بتانا چاہوں گا جو ایک میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے جو مجھے سخت افسوس بھی ہوا ہے آپ کمپیرزن کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے ہماری جو اس وقت یونائٹیڈ نیشن کے اندر ہمارے جنرل اسمبلی کے اندر ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب آئے کیا ان کا کوئی خلاقی جواز بنتا تھا وہاں آنے کا سب سے پہلے تو وہ ہی نہیں بنتا تھا وہ اس طریقے سے کیونکہ وہ کیل پرائیم نیسٹر ہے اور ان کا صرف اور صرف ابجیکٹیو یہ ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر فیر اور سپیڈی الیکشن کرائے تو یونائٹیڈ نیشن کے اندر ان کا تو بنتا ہی نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس مینڈیڈ ہی موجود نہیں ہے تو وہی بات ہوئی ہے وہاں پہ وہ نا صرف وہ یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی میں آئے بلکہ ایک اور اس وقت ہومرز ہیں ساری باتیں اڑ رہی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر پہلے تو فرانس گئے وہاں ایفل ٹاور کے اوپر گئے وہاں انہوں نے وہاں ڈینر کیا اور اس کا بل بھی سنا ہے یہ میری کنفرم خبر نہیں ہے کہ پاکستان امبیسی نے دیا پھر لندن گئے وہاں سے کوشش کرتے رہے کسی کو ملنے کی کسی نے ملاقات کے ٹائم دیا پھر سعودی ریبیا چلے گئے بارہ دن کا پندرہ دن کا دورہ تھا ان کا صرف یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر خطاب کرنے کا اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پاکستان کو کچھ فائدہ ہوا ہے نمبر ون دوسری آپ جو بات کر رہے ہیں مائنارٹیز کے حوالے سے حالات مائنارٹ آپ نے دیکھا چرچوں کو جس طریقے سے جلایا گیا سندھ کے اندر جو ہندووں کے حالات ہیں ہندو برادری سکھ برادری کے جو حالات ہیں ان کو چھوڑیں جو مسلمان پاکستان میں ان کے جو حالات ہیں پچھلے دنوں ایک دن میں تین بلاسٹ ہوئے ایسے ہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیلنج کریں کہ مائنارٹیز کی حالات آ کے دیکھیں میرے خیال میں تو چیلنج وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستانیوں کے کیا حالات ہیں پاکستان میں تو اس میں اس میں اس میں جو میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کو پاکستانیوں نے بچانا ہے اس وقت آپ کی جو رولنگ elite ہے وہ ساری they are not based in پاکستان وہ سارے باہر سے آتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں فوراں آج بھی آپ کے قسمتوں کے فیصلے دبائی اور لندن میں ہوتے ہیں جو افسوس کے ساتھ اور جو آپ کے رولنگ elite ہے ان سب کے بچے وہاں بیٹھے ہیں اور اس میں حاضرت کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا یہ بھی ازان کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی ازان دھولیں دو منٹ کا پاس میٹ کریں میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر جے شنکر صاحب کا جو دورہ ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو انہوں نے اس سے بہتر دورہ کسی فارم نیسٹر کا چوئی صاحب نہیں ہو سکتا وہ اس طریقے سے ان کی ملاقاتیں دیکھیں ایک تو وہ یہاں پہ واشنگ ڈی سی کے لیے he's not a stranger وہ یہاں پہ رہ کے جا چکے ہیں کافی عرصہ as a ڈی سی ایم ڈیپٹی چیف مشن ambassador رہ کے جا چکے ہیں اور اس کے بعد ان کے دورے جس میں سمجھتا ہوں تو highest ranking جو ہماری American بیورکریسی ہے ان سے میٹنگز ان کی ہوئی تونی بلکن سے جیک سالون سے اور اس کے بعد جو trade representative ہے اس کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئی ہیں اور پھر انہوں نے تقریبا انہوں نے ایک جو think tank کے representative تھے ان کے ساتھ انہوں نے ایک میٹنگ کی اور پھر انہوں نے جس طریقے سے cover کی اپنی Canadian situation کو اس وقت آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت Canada is on a back foot Toronto صاحب جو Trudeau صاحب ہیں وہ اب سولہ صفائی کے چکر میں ہیں وہ خود اپنے باتوں میں انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ fifth largest economy ہے اور ہم friendship ان سے چاہتے ہیں he's on a back foot right now جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ سارا کچھ possible ہو سکا ہے جے شنکر صاحب کے یہاں آنے کا اور ان کی ڈپلومیسی کا میں سمجھتا ہوں ان کا دورہ بڑا کامیاب تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس وقت جو دوسری چیزیں جو میں اس وقت trend آ رہا ہے بن رہا ہے خاص کر اس حوالے سے جو بات ہم کر رہے ہیں چوئے صاحب اس وقت ہمارے یہ fashion بن رہا ہے کہ ہماری leadership بھی مثالیں اب بھارت کی دیتے ہیں میں اس کی بات بتانا چاہوں گا عمران خان صاحب open جلسوں میں کہہ چکے ہیں کہ بھارت کی foreign policy دیکھیں اگلے دن نواز شریف صاحب جو کہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت ہمارے آنے والے وزیراعظم ہوں گے انہوں نے لندر میں بیٹھ کے بات کی چندریان کی بات کی انہوں نے g20 کی بات کی لیکن اس میں دیکھیں یہ باتوں سے نہیں یہ چیزیں ہوتی اس میں جب تک آپ nationalism نہیں لے کر آتے آپ اپنے ملک سے محبت کرنا نہیں شروع کرتے آنے والی نسلوں کے اندر pride نہیں بتاتے solid steps نہیں لیتے تب تک چیزیں جو ہیں وہ اس طرح پروان نہیں چڑھتی میں نے دیکھیں بھارت کے کئی project جو ہیں بھی 8-8-10-10 سال پرانے ہیں لیکن they are touching the roof جس طرح ان کا آپ banking system دیکھیں payment system دیکھیں ان کا اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو جن کی age صرف 8-8-10-10 سال ہے لیکن اب وہ export بلکہ اپنی جو یہ technology ہے they are exporting to the other countries لیکن اب اب یہ اچھا دوسرا چوئے سب ہم بات کریں بھارت کی تو ہمیں کہا جاتا ہے شاید یہ راہ کے agent ہیں جب ان کے leader comparison کرتے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ اب بلکل fashion بن چکا ہے کہ پاکستان کا ہر دوسرا leader جو ہے مثال بھارت کی دیتا ہے لیکن ایک چیز ساتھ نہیں بتاتا ان کے کہ independent foreign policy بنانے کے لیے independent foreign policy رکھنے کے لیے آپ کی economy کا strong ہونا بہت ضروری ہے سر ایک چیز میں یہاں پہ مزید ایڈ کرنا چاہوں گا no doubt examples دیتے ہیں اور examples کے ساتھ ساتھ اگر میں بقاعدہ نام لوں گے شہباز گل صاحب کا اگر کوئی جا کے جو پاکستان کے politician رہ چکے ہیں minister رہ چکے ہیں عمران حان صاحب کے دور میں ان کے جو ان سے وہ chairman security کے اس حوالے سے رہ چکے ہیں head رہ چکے ہیں ان کا youtube channel ہے وہ بقاعدہ نیچے ہندی میں description لکھتے ہیں کوئی بھی ایسا topic جو انڈیا کو لے کر ہو وہ نہیں چھوڑتے وہ miss نہیں کرتے مطلب وہ لوگ اگر طریف کریں تو وہ پاکستان کو motivate کر رہے ہیں میں اگر طریف میرے جیسا غریب بندہ طریف کرے تو پاکستان کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کو criticize کر رہے ہیں پاکستان کا negative میں ہی دکھا رہے ہیں یہ mindset جو public میں بنا دیا گیا ہے اور بڑی بات ہی ہے سر کہ ہم confused نظر آتے ہیں ہم confused nation ہیں آپ دیکھیں کہ ایک سائٹ پہ اگر اسی یہ اس میں ہم نے یہ discussion کرنی تھی کہ رمیز راجہ صاحب کی اگر بات کریں کچھ ٹائم پہلے انہوں نے statement دی کہ بھئی پاکستان کی کرکٹ ٹیم انڈیا جا کے ورلڈ کپ نہیں کھیلے گی ہم نہیں جائیں گے تو شاید ورلڈ کپ نہیں ہو پائے گا مطلب بھی اس طریقے سے بڑی بڑی باتیں کی اور اب وہی رمیز راجہ صاحب ہیں جو commentary کے لیے انڈیا جانے والے ہیں سر شرم مطلب ہمارے میں ہے نہیں ہے ہمیں آتی نہیں ہے ہم کرنا جانتے نہیں شرم یہ تھوڑی تلک باتیں ہیں لیکن کیا کہنا چاہیں گے چوئے صاحب میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ بلکہ جو اس وقت آپ کے ساتھ ان کے ٹرکٹ کے گوڑ کے جو اشرف صاحب ہیں وہ گئے انہوں نے بھارت جا رہے تھے اور اس سے پہلے کہا ہے کہ ہم enemy country کے اندر جا رہے ہیں اس کے بھی یہ خبر تھی ڈان نیوز میری نظر بھی یہ آپ وہاں جا رہے ہیں آپ کو یہ اس طرح الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر اس کے ساتھ اگر میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہوں سات سال کے بعد ہماری ٹیم وہاں پہ گئی ہے اور ہیدر آباد میں جس طریقے سے ان کا استقبال ہوا ہے آپ حیران ہو جائیں گے میں اس کی ساری خبریں میں نے دیکھی میری نظر سے کھوز رہی ہیں ٹک ٹاک پھر لوگ لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بلا کے لگا رہے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو پھر ان کو کہنا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں ہم دشمن country میں جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے آگے ہیں پھر جانے سے پہلے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ رمیز راجہ صاحب نے اس طرح کے الفاظ کیے ہیں میرے خیال میں یہ ایستہ ایستہ کم ہوں گے اس میں ہمارا جو پچھلے چھہتر سال کا جنگوں کا اور نفرتوں کا جو تجربہ تھا وہ کامیاب نہیں رہا ہے اب لوگ سمجھتے ہیں people to people who are the same people who are the same people ہم میں کوئی فرق نہیں ہے اگر دیکھنا جائے اور میں ہمیشہ جب بھی بھر ایک فرق ہے ہمارے اور ان کے ویجن میں بہت فرق ہے ہمارے اور ان کی جو ایک مطلب یہ ہے کہ ان کی منزل ہے ان کا ٹارگٹ ہے اس میں بہت فرق ہے ہمیں تو ویجن کا پتا نہیں ہمیں پتا نہیں ہم نے کہاں جانا ہے پاکستان کو کس ڈیریکشن پہ لے کے جانا ہے انہیں پتا ہے کہ انہوں نے third largest economy بننا ہے first largest economy بننا ہے انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے دنیا میں اپنے relations کو بہتر کرنا ہے یہ فرق تو ہے سر لیکن اس میں چوہ سب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا کرے گا اگر ان کو ایک چائے والا ملا ہے اور have taken it to the next level ہو سکتا ہمیں کوئی دودھ پتی والا ہمیں کوئی سموسے والا مل جائے ہمیں کوئی پکوڑے والا مل جائے کیونکہ اس میں وجہ یہ ہے کہ چوہ سب ہمارے جو Oxford graduate ہیں ہمارے جتنے Harvard graduate ہیں وہ fail ہو چکے ہیں وہ صرف money laundering اور loot میں busy رہے ہیں اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ موڈی صاحب جیسا model ہمیں ملنا چاہیے اور اس کی ایک میں ایک مین وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میں بھارت کا کیوں model سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں کہ ہمیں بھارت کے model کو copy کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے مزاج ملتے ہیں ہمارے مسائل ملتے ہیں ہم ایک ہی وقت میں ازاد ہوئے ہیں ہمارے مشکلات ملتی ہیں سوچیں ملتی ہیں اور اس کو adapt کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا versus کہ ہم European model کے پیچھے چلتے ہیں ہمیشہ یا ہم ایک British ابھی تک ہم British mindset سے ہی نہیں نکل سکے جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی ساری leadership آپ کی سیاسی bureaucracy آرمی ججز سارے برٹش mindset ہے ان کا یہ ازادتی ہے ان کو اور دوسرا میں جس طرح آپ کو پہلے کہتا ہوں کہ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ بھارت کے جتنے پرانے وزیر آزم ہوتے ہیں بھارت کے جتنے ریٹائر ججز اور جتنے آرمی جنرل تھے سارے بھارت میں بیٹھے ہیں لندن موو نہیں ہوتا ہمارے تو نکلتے ہیں تو فوراں شام کو ہی شفٹ ہو جاتے ہیں لندن یہ بڑا میجر فرق ہے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے mindset میں فرق ہے لیکن ڈی این اے سیم ہے یہ میں ضرور کہوں گا کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا ڈی این اے سیم نہیں ہے ڈی این اے ہمارا سیم ہے میں اس پہ بہت research کی ہے اور اگر ڈی این اے سیم ہے اور اگر ہم کوشش کریں تو چیزیں change ہو سکتی ہیں بلکل اسی طرح جس طرح انہوں نے کی ہے لاہور سے سو میل کے فاصلے پہ جب جی ٹوئنٹی ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ لاہور سے سو کلومیٹر کے فاصلے پہ دنیا کچھ اور ہے اور ہماری طرف بننے کی کوشش کریں اچھے انسان بننے کی کوشش کریں اچھے مسلم بننے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں things are possible ایک تو ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی as a foreign religion اور اس میں اگر سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے تو ہم نے اپنی مرضی کا اسلام سمجھنے کی کوشش کی ہے حالانکہ جس مذہب کا نام سلامتی ہو peace ہو وہ نفرتیں نہیں پھیلا سکتا لیکن ہم نے سے ہم میں سے ہم ان میں سے ڈھونڈ ڈھو کے نفرتیں اسلام میں سے اس کا پرچار کرتے ہیں جو which is میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے اب دیکھ کے آنے والے دنوں میں very optimistic بہتر ہوگا بہتر کی امید رکھنی چاہیے امید بہتر کی رکھنی چاہیے سر ایک چیز جو میں نے انڈیا والوں میں کیوں کہ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ میری زیادہ تر viewership جونسی ہے کیونکہ ہم content in ڈو پاس relation کو لے کے کرتے ہیں انڈیا سے زیادہ دیکھا جاتے ہیں ایک چیز میں نے observe کی ہے جو پاکستان کی گورنمنٹ کو چھتر سال میں سمجھ نہیں آئی ہمارے اداروں کو چھتر سال میں سمجھ نہیں آئی شاید ہماری public کو بھی چھتر سال میں سمجھ میں نہیں آئی کہ انڈیا والوں کو اگر آپ بھارت کو پیار سے کوئی بھی چیز مانگیں گے شاید وہ جان بھی دے دیں گے لیکن ہماری حالت یہ ہے ہماری condition یہ ہے کہ روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ جذبے کے ساتھ ہم لال قلعے پہ جنڈا لہرا دیں گے جذبے کے ساتھ جونس ہے ہم جونس ہے وہ پورا ڈلی ہیدر آباد کو ستا کر لیں گے یہ چیزیں جب وہاں پہ سنی جاتی ہیں تو پھر وہ پہلے تو غصہ کرتے تھے اب وہ مزاق کرتے ہیں وہ ہستے ہیں بلکل ہزنا چاہیے بھی اور دوسرا جو اسب سب سے پہلے میں first hand information آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہر دوسرے سال بھارت خود جاتا ہوں اور میں میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے ایسی ایسی جگہوں پہ جا کے ان کو میں ان کو بتاتا ہوں جان بوجھ کے ان کا reaction دیکھنے کے لیے کہ میں پاکستانی ہوں میں یہ نہیں کہتا ہم ان امریکن ہوں میں پاکستانی بتاتا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا پیار کرتی دنیا آپ سوچ نہیں سکتے آپ سوچ میں ایک دفعہ ایک سرکاری delegation کے ساتھ گیا تھا میرے ساتھ سارے امریکن تھے نیو ڈیلی کے ایک ہوتل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے سارا وہ ڈپلومیٹک ایریہ تھا میں حیران ہوں جتنے امریکن ہوتے تھے ان کی وہ تلاشی لیتے تھے جب میں ان کے ساتھ لائن میں لگتا تھا مجھے واکسر کہتے تھے کتاڑ سب آپ ادھر سے گزر گئے ہیں تو سیدھے ساڑے بندیر کیا بات ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اور یہ تب ہی possible ہوتا ہے جب پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہو ہمارے یہاں اب جب میں اس پیلڈ میں آیا ہوں تو مجھے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جان بوجھ کے میڈیا کے تھوڑ نفرتیں پھلائی گئی ہیں کہ کہیں لوگ آپس میں جوائنٹ نہ ہو جائیں لوگ پیپل ٹو پیپل آپس میں کنیکشن کریں گے جتنا بھی پراپاگنڈا یہ تو ایکسپوز ہو جائے گا جو ہماری سائی سے یا جو اوورال کیا جاتا ہے سر یہ دیفینیٹلی چیزیں ہیں نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں کویسن کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں ڈاکٹر جے شنکر سے سوال کیا گیا نام لیے بغیر انہوں نے بولا کہ آپ کے جو ہمسایہ کنٹری ہیں جس طرح سے آپ آپ اس ٹیم پوزیشن رکھتے ہیں کہ لوگوں کی یعنی دوسرے کنٹریز کی ہیلپ کر سکیں تو کیا آپ اپنے ہمسایہ کی ہیلپ کریں گے انہوں نے بولا سیری لنگا کی ہم نے ہیلپ کی دنیا دیکھ رہی ہے کہ جیسے انہوں نے مشکل وقت میں ہیلپ کی لیکن پاکستان کی اگر بات کریں تو ان کے مسائل وہ ہیں جو شاید ہیلپ کرنے والے ہی نہیں ہیں مطلب ان کا اشارہ یہ تھا ٹراس بورڈر ٹیررزم کے حوالے سے تھا ان کا اشارہ یہ تھا کہ ہماری جونسی ہے اداروں کی انٹر فیرنس کو لے کے ہے کہ ہم کس کے ساتھ مل کے کام کریں نام لیے بغیر انہوں نے یہ بات کی کیا کہیں گے آپ اس میں چونسا میری میری جس میں ایک آپ کنٹری بلکہ بھول رہے ہیں بغلا دیش نپال کو مسلسل ہیلپ کرتا ہے بھارت مختلف طریقوں کے ساتھ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں تو خیر اس چیز کے حق میں انہوں کے پاکستان کو مدد چاہیے ہی نہیں میں اگر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے پاکستان ایک ایک کرپٹ ملک ہے غریب ملک نہیں ہے آپ نے آج کل ایک ٹرینڈ نہیں دیکھا ہوگا کہ جہاں وہ ڈالرڈ ڈھونڈنے کے لیے چھاپے مارتے ہیں وہاں سے اربوں روپے نکلتے ہیں ایسے ٹرکوں سے لے کے جانا پڑتا ہے تو ایسا میرا اپسے قویسٹن ہے غریب ملکوں کے اندر جت اس وقت جتنی وی اے ٹیوٹا آپ کے لاہور اسلامباد کراچی میں چل رہی ہے غریب ملکوں میں چلتی ہے وہ نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا جی آپ آج چلے جائیں پی سی لاہور میں چلے جائیں سرینہ چلے جائیں آپ شیرٹن ہر ہوتل میں چلے جائیں کمرہ ہی نہیں ملتا شادیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر راش ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ برینڈ والے فری کچھ کھانا دے رہے ہیں یا کچھ فری ایٹمز دے رہے ہیں ایسا راش لگتا ہے آپ غریب ملک نہیں ہیں آپ کرپٹ ملک ہیں میں تو بلکہ آپ کہتے ہیں نا کہ بھارت آپ کی مدد کرے میں تو یہ چاہوں گا آئی ایم ایف بھی آپ کی مدد نہ کرے کیونکہ وہ مدد نہیں ہے وہ تو صرف آپ کے رولنگ الیٹ کے جیب خرچیں ہیں لندن اور نیو یورک کے اور ٹرانٹو کے وہ جو پیسہ آئی ایم ایف سے یہاں سعودی ریبیا سے آپ جو لیتے ہیں یوں آئی کا وہ تو پاکستان پہنچتے ہی نہیں اس کی مجورٹی تو وہ ساری چلی آج تک کسی گورنمنٹ نے بتایا ہے آج جو گورنمنٹ بیٹھی ہے کوئی سوال ان سے کر سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پچھلے پیسے آئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں کبھی کوئی پوچھ سکتا ہے سی پیک کے جو آپ نے آپ سعودی ریبیا سے پیسے لیتے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں جو آپ نے چھپیس بلینڈ ڈالر چینہ کا لوٹا ہے وہ کہاں گیا ہے بلکہ میں اگلا سوال اس پہ آپ میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا کہ چینہ کے ساتھ آپ کیا چینہ کہا یہ جاتا ہے پاکستان میں بچے بچے کو بتایا جاتا ہے کہ چینہ آئیرن فرینڈ ہے ہر مشکل وقت میں کوہ ہمالیا سے انچی دوستی ہے یہ ہے وہ ہے لیکن سی پیک نے سر یہ ڈاکٹر جے شنکر نے بھی ذکر کیا نام لیے بغیر انہوں نے پروجیکٹس کے بارے میں اشارہ کیا سر سی پیک کے بارے میں کہا جاتا تھا گیم چینجر ہے پچاس سال پاکستان بلکل کوئی کام بھی نہ کرے بیٹھ کے پاکستان کی پبلک کھائے گی تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو الٹا ہمارے سر پہ عذاب ہمارے سر پہ بوجھ بنا ہوا ہے نہ تو یہ پروجیکٹ پورا ہو رہا ہے الٹا ہمیں اس کی وجہ سے مکروز ہونا پڑ تو یہ چینہ ہمارے ساتھ دوستی کر رہا ہے دیکھیں آپ ان کے ساتھ دیکھیں انہوں نے دشمنی تو دوستی کیا کرنی ہے ان کی سب سے پہلے تو بات بتانا چاہوں گا وہ جو بھی دیتے ہیں ساتھ گردے لکھوا لیتے ہیں انہوں نے سری لنکا سے گردے لکھوا لیے تھے گوادر میں آپ کے ساتھ وہ چاہتے تھے آنا کیونکہ وہ اور بلکہ وہ گوادر بنا رہے تھے اپنی آرمی کے لیے اور اپنی ساری نیوی کے لیے اور اس میں آپ نے ان سے چھبیس بلینڈ ڈالر ان کا لوٹ کے پیزے بنایا ساری دنیا کو پتا میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس وقت کے آرمی جو اس وقت کے ریٹائر جنرل صاحب تھے جو سی پیک انچارج تھے ان کے پاس ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا ان کے اوپر یہ خبریں بنی تھی پھر انہوں نے ایک ہاتھ کے ساتھ لکھ کے لیٹر میرے امیر المومنین عمران خان صاحب کے سامنے رکھا تھا تو انہوں نے ان کو اور اس کے بعد ایک چیز میں بتا چائنہ اور پاکستان کے ریلیشنشپ میں صرف اور صرف ایک چیز کامن ہے بھارت کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی آپ ہمیشہ جو دشمن دشمن بھارت بھارت کو کر کے چائنہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی دشمنی ان کے سامنے بیشتے ہیں جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے آج بھی آپ نہ ادھر کے ہیں نایدر کے ہیں میں بتانے کوشش اگلے لفظ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا بھارت کے اندر بہت بڑی یہ خبر پچھلے دروں چلی ہے میڈیا کے اندر کے ہمارے امریکن امیزڈر جو ہیں وہ گوادر گئے ہیں اور اس کے بعد وہ گلگت گئے ہیں وہ چترال اس ہیریے میں گئے ہیں بڑی خبروں میں آئے جو اس وقت آپ کے امریکن امیزڈر ہیں اس کو امریکن اس کو ویسٹن میڈیا کس طرح لے رہا ہے یہ اندر کی خبر یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت چائنیز آپ سے بیزار ہیں کیونکہ ان کے ان کے جو منصوبے ہیں کامیاب نہیں ہیں وہ اپنے پیسے اور اپنے کرزیں واپس مانگ رہے ہیں اور اس میں امریکن امیزڈر کا صرف گوادر جانا اور اس ایریے میں جانا صرف یہ تھا کہ ایک ڈپلومیٹک موو ہے کہ چائنہ کو بتایا جائے کہ we have a plan b as well کہ اگر تم ہم سے تو آپ ہم سے پیسے مانگو گے ہمیں آنکھیں دکھاؤ گے تو ہم آئی ایم ایف بند کرتا ہم سی پیک بند کر کے تو اپنے امریکن دوستوں کے ساتھ واپس چل جائیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ چل جائیں یہ ایک ایک یہاں پہ میڈیا یہ باتیں کر رہے ہیں last minute question یہ ہے کہ کیا جیسے سات سال بعد آٹھ سال بعد almost پاکستان کرکر ٹیم انڈیا گئی ہے آپ یہ possible ہوا کیا آنے والے ٹائم میں چاہے سات سال لگیں آٹھ سال لگیں کوئی ڈیلیشن بھی بہتر ہوں گے کوئی یہاں سے پرائیم نیسٹر وہاں جائیں گے جیسے بنگلہ دیش کے پرائیم نیسٹر جاتی ہیں یا دوسرے کنٹریز کے کیا یہ بھی کوئی possibility ہے دیکھیں اس وقت جو چوہ سب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو برف ہے وہ ملٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہماری جو establishment ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ بھارت کے ساتھ relationship ٹھیک ہونے چاہیے اور اس وقت جو نواز شریف اگر رجیم واپس آتی ہے تو ان کی سب سے بڑی specialty ہے یاد کرانا چاہوں گا کہ ان کے گھر مودی صاحب لاہور خود آئے تھے اور تو ان کی سب ان کی specialty ہے اور کہ business کو promote کرنا اور بھارت کے ساتھ relationship کو بہتر کرنا اور تیسری یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ آپ کی ضرورت بن چکی ہے کہ بھارت کے ساتھ relationship ٹھیک کرنا اور trade کرنا آپ دیکھیں گے آپ آنے والے میں maximum کہوں گا پانچ سے دس سال کے اندر ہمارے بارڈر سافٹ ہوں گے ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے ہمارا جانا آنا ٹھیک ہوگا کیونکہ اب جیو اکنامس کا دور ہے اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ بھارت کے ساتھ relationship ٹھیک کریں اور میں بڑا optimistic ہوں میں ویٹ کر رہا ہوں ان چیزوں کا بلکہ میں that will be the biggest day of my life کہ جب بھارت اور پاکستان کے relationship ہمارا آنا جانا ہوگا بھارت کے ہمارے دوست لاہور آیا کریں گے اور لاہور کے ہمارے دو سمرز سر و ڈیلی جائے کریں گے I'm waiting for that period ایسا یہ آپ نے پانچ دس سال کی بات کیا میں تو کہتا ہوں پانچ دس دنوں میں ایسا ہو تو بہت اچھی بات ہوگی لیکن جو possibility ہے جو reality ہے اسی کے بیس پہ کام ہوگا سر last میں آہ آپ world politics جو latest development پورے ہفتے میں رہی ہے اور آنے والے time میں ہفتے میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں اگر رشیہ یوکرین کی بات کریں اگر کینیڈا بھارت کی بات کریں اگر امریکہ کی بات کریں اور خاص طور پہ جو جے شنکر صاحب کا ویزٹ ہے اس حوالے سے بات کریں overall کیا کہیں گیا wind up جو ایسا wind up اس طرح کرنا چاہوں گا ایک تو سب سے بڑی بات جو اس وقت چل رہی ہے اس میں جو بائی سے تکلیف ہے میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو چائنہ کے کسی scientist نے کہا ہے کہ جی چندریان جو ہے وہ اصلی جگہ پہ نہیں اترا کسی اور جگہ پہ اترا ہے اتنی تکلیف ہے ان کو دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ چائنہ والوں نے ایک اور جو غلط بات کی ہے کہ آئی فون جو اگلے نیا آئی فون بکا ہے بھارت سے نکل گئے اور ایپل نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ پہلے وہ اپنے چائنہ کے بنے وے آئی فون کو سب سے پہلے متعارف کراتا تھا اس دفعہ انہوں نے بھارت کے بنے وے آئی فون کو متعارف کیا لیکن چائنہ کو بہت تکلیف ہوئی بڑے میم انہوں نے بنائے کہ اس میں سے نہ کوئی تکلیف ہوتی جو اگلی خبر جو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تین بلاسٹ ہوئے اور افسوسناک بات ہے کہ جو ایک تریڈیشنل بات ہوتی ہے کہ انہوں نے بلیم کر دیا کہ یہ راہ نے کیا تھا جو کہ جو میرے خیال میں یہ آنسر ہوتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں بنے گا یہ ایک غلط بات تھی میں اسے اگلی نہیں کرتا آزربائیجان اور آرمینیا کے خلاف جو ہے وہ آپس میں ان کی جنگ اور وہاں پہ ایک special territory اور وہاں سے مہاجرین جو ہیں وہ اٹھ کے جا رہے ہیں ایک تو اس کی بہت بڑی خبر تھی American ambassador صاحب کے جو دورہ تھا اس کے بارے میں میرے بات کی فرانس جو ہے وہ نائجر سے نکل رہا ہے اور وہاں سے اپنا ambassador بھی لے کے جا رہا ہے اور نائن جو پرانی فرنچ کالونیز تھی وہاں پہ آرمی نے ٹیک آور کر لیا ایفریکا میں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی بات میں بتانا چاہ رہا تھا جو اس اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ جو شاید پہلے بھی ایک ایفارم نے بات کی کہ بھارت کے بعد بھارت کی سرزمین سے باہر بہت جو بڑا مندر جو ہے جو نیو جرسی میں اس کے بارے میں رابنسن ویل نیو جرسی میں جو بن رہا ہے بارہ سال کے بارہ سال لگے ہیں اس مندر کو بنانے کے لیے اور میں خود سوچ رہا ہوں کہ جا کے اس کو ویزرٹ کر کے ہوں گا ریمارکیبل ان کی جو آرگنازیشن ہے اس کا نام ہے بی اے پی ایس ان کے تین مندر ہیں پہلے ایک گجرات کے اندر ہے ایک نیو دیلی کے اندر ہے ایک سو ایک سو تراسی اکڑ زمین کے اوپر جو ہے وہ مندر بنا ہے میں نے اس کے کچھ تصویریں دیکھی ہیں اور آج واشنگٹن پوست نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے میں جو یہ ساری جو انفرمیشن ہے میں نے واشنگٹن پوست سے پڑھی ہے سوامی نرائن ہے جو ان کے ایک سیکٹ ہے انہوں نے یہ مندر بنایا ہے اس کو اس کے اندر ایک فورٹی نائن فوٹ اونچا جو اس میں مجسمہ لگایا گیا ہے اس کو نیل کانت ورنی کہا جاتا ہے اور ان کا مجسمہ ہے دہ منٹ آپ انٹر کرتے ہیں تو وہ سب سے سامنے وہ سٹیچو ہوگا بارہ ہزار پانچ سو لوگوں نے بارہ سال کی مینت سے اس کو بنایا ہے کچھ لوگ آ کے دو دو تین تین دن رہتے تھے وہاں بنانے کے لیے والنٹیر کرتے تھے کچھ لوگ دو دو سال تین تین سال وہاں رہتے تھے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایٹس ایس ایس ای بگ اچیومنٹ فر بھارتی کمیونٹی کہ بھارت کی سرزمین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مندر جو ہے انہوں نے نیو جرسی میں بنایا ہے